اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیمسنگ گلیکسی کور پرائیم سیمسنگ جی تین سو ساٹھ جو مارڈل ہے اس کی چارجنگ خراب ہو جائے تو آپ اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ میرے پاس بھی ایک موبائل ہے جس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارجنگ نہیں ہو رہی میں نے چارجنگ لگایا ہے لیکن یہ چارج نہیں ہو رہا تو دوستو سب سے پہلے ہم موبائل کو اوپن کر لیتے ہیں تو آپ نے بھی اس سیم میموری کارڈ اور سیمیں نکال کے تو آپ نے بھی اس کو اوپن کر لینا ہے اس کا مدربورڈ باہر نکال لینا ہے تو دوستو میں نے بھی اس کا مدربورڈ یہ باہر نکال لیا ہے اب اس کا یہ چارجنگ جیک پہلے ریپلیس کر کے چیک کر لیتے ہیں اگر اس سے ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا چیک کریں گے کہ کہاں سے کوئی پوائنٹ مس ہوا ہے تو دوستو میں اس کو سب سے پہلے یہاں پہ سٹینڈ میں لگا کے پہلے اس کا چارجنگ جیک اتار لیتا ہوں تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو نئی نئی ٹرکس کی ویڈیو دیکھ سکیں تو دوستو موبائل کو میں نے سٹینڈ میں لگا دیا ہے اب اس کے اوپر یہ تھوڑا سا پیسٹ لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہیٹ گن کی مدد سے اس کو ہم اتار لیں گے جی تو دوستو پیسٹ لگ چکا ہے اب میں ہیٹ گن کی مدد سے اس کو اتار لیتا ہوں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارجنگ جیک اتر چکا ہے تو اب اس میں دوبارہ چارجنگ جیک لگا دیتے ہیں اور مجھے یہاں سے پوائنٹ بلکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں کوئی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہوئے ہوئے تو یہ چارجنگ جیک کا ہی مسئلہ ہوگا جس وجہ سے یہ موبائل چارج نہیں کر رہا تھا تو دوستو جیک لگانے کے لیے آپ نے پہلے سب سے جیک کو سولڈ کر لینا ہے سارے پوائنٹ اور اس کی بیس اور یہ سائیڈ پہ جو سائیڈ پہ پکا کرنے والے پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نے پہلے سولڈ کر لینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ یہ لگانے میں آسانی ہو اور کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو کیونکہ اگر آپ سولڈ نہیں کریں گے تو یہ اچھے سے نہیں لگ سکے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو میں نے سارا سولڈ کر لیا ہے تو دوستو بورڈ کی اوپر لگانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے پیسٹ لگا لینی ہے جس کی مدد سے آپ نے یہ جیک لگانا ہے تو دوستو میں نے پیسٹ لگا دی ہے اب میں اس کی اوپر جیک لگا دیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیٹ گن کی مدد سے میں نے جیک لگا دیا ہے اور یہ اس کے ساتھ بلکل صحیح لگ چکا ہے اور اب ہم اس کا مدر بورڈ انر میں فکس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے پوائنٹ بلکل ٹھیک لگ چکے ہیں اور یہ جیک بلکل جلا بھی نہیں ہے اکثر جیک جل بھی جاتے ہیں تو دوستو یہ بلکل ٹھیک لگ گیا ہے اب اس بورڈ کو میں انر میں فکس کر کے چیک کر لیتا ہوں جی تو دوستو میں نے انر میں فکس کر دیا ہے اور یہاں پہ یہ میں نے چارجنگ جیک بھی لگا دیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چارجنگ جیک لگ چکا ہے تو دوستو یہ تھی آج ہی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور یہ میرا دوسرا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات